الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا و نزیرا ودایا ارسلہ اللہ بی ازنی وصراجا منی ارام اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلیت اللہم صلیت وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم اللہم صلیت سبحانگلہ علم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونیم نارا وَسَيَسْلَهُنَ سَعِيرًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّتِ حَاقَذَا وَأَشَارَ بِالصَّبَابَتِ وَالْمُسْطَعَ یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میرے لب پہ ترا قرآن رہے الٰہی تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے حظیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات مولا تیری ذات سب سے حظیم ہے تُو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابلِ قدر نوجوان ساتھیو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اس گاؤں نما پندے غیور باشعور با وقار مسلمانوں آج دی اس خوبصورت محفل دی زندہ دی الانتظامیہ اور دوسرے علاقے ہیں جو تشریف لے آئے ہوئے معزز مہمانوں دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑی سبدی حاضری اپنی بارگاہِ آلی اندر قبول فرمائے ساڑھے مل بیٹھنا سننا سنانا محبت و عقیدہ دا اظہار کرنا اللہ ذل جلال ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج اس محفل اندر اسی حاضر ہوئے ہیں جو کہ پیغامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال ملقد کیتی گئی اللہ اسے طرح روزِ معاشر محبوب دے حوزِ کوسرتِ حاضری نصیب فرمائے جنت الفردوس دیاں باغندر اللہ کٹھیاں فرمائے برادرم محمد عمر صاحب بھائی ریاض بھندر صاحب ڈاکٹر غلام رسول صاحب اور دیگر احباب جنہاں نے محنت اور کوشش کیتی ہے اللہ پاک سب دیاں محنتاں اور کوشش قبول فرمائے حضرات اللہ پاک دیاں جس طرح دوسری نعمتاں اپنی جگہ تھے بڑیاں ہی قیمتی نے اینا نعمتاں جو ایک نعمت ہے والدین اور اے بھی نعمت بڑی انمول ہے خوش نصیب نے او لوگ جو اپنے ماں باپ دی قدر کردے نے خوش نصیب او اولاد جو اپنے والدین دا عدب تحترام بجالان دیئے اور بد نصیب نے او بیٹیاں بیٹے جو اپنے ماں باپ دے نافرمان نے دعا فرماؤ اللہ ہر بیٹی اور ہر بیٹے نے اپنے ماں باپ دا فرما بردار رکھے حضرات کچھ نعمتیں ایسیاں نے توجہ مرول فرماؤ کچھ نعمتیں ایسیاں نے جو انسانوں زندگی سے بار بار مل دیا نے ایک بار نعمت چلی جائے دوبارہ ملندے چانس بھی باقی رہن دے نے زمین وک جائے دکان وک جائے مکان گر جائے انسان محنت کر کے چیزیں دوبارہ بھی حاصل کر لیں دے اور جو قیمتی چیزیں نظر آرہی ہیں نے انسان محنت کر کے ہر چیز دوبارہ بھی حاصل کر لیں دے اور میرے ویرو کچھ نعمتیں اللہ نے ایسیاں بنائیاں جیڑییں دوبارہ نہیں مل دیاں زندگی ایسی نعمتیں ایک بار چلی جائے کی خیالیں زندگی دوبارہ لب جائے گی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی ہاں جوانی ایسی نعمتیں جوانی جلی جائے بڑاپا آ جائے بندہ جتنے مرضی کشتیں مجون نہ کھائے جوانی جلی جائے دوبارہ نہیں ملے گھر دی ماں باپ اللہ نے ایسی نعمت بنائی ہے والدین اللہ نے ایسی نعمت بنائی ایک وار مودہ پیالہ پی کے کفنی لپیٹ کے شہریں خموشان دے کونے اندر سو جان اکھیاں ترسنیاں اور برسنیاں رہ جان دیاں اللہ دی قسمیں نہ ماں دوبارہ مل دیئے نہ باپ دوبارہ مل دے یہ نعمتی ایسی اللہ نے بنائی قدر کرو ماں باپ دی قدر کرو پچھو او نہ کھولو جنہ دے سنا تو باپ دا سایا اٹھ گیا اور پچھو او نہ کھولو جنہ نو ماما جھڑ گیاں راتہ کمیں گزر دیاں دن کمیں گزر دے نے اللہ اکبر قبیرہ جنہ جواننا نو بچ میں اندر ماما چھڑ گیاں باپ چھڑ گئے جوانی آئی شادی دا موقع آیا مہمانہ نلکہر پر گیا سارے کاردین در پھوپیاں آئیاں خالہ آئیاں مامو آئے چچا آئے تائے آئے اچانک او دی نظر اپنے باپ دے چہرے تے گئی بس پھر قردیاں رون کا پھل گیا جذبات دے بندن ٹوٹ گئے سبر دے بندن ٹوٹ گئے اکھیاں حسون الپرگیاں بڑی پہڑ کے آئی سینے لا کے کہن دیئے ویر تو کیوں رو نہیں آج تے تیرا خوشیان دا دے آ رہے اے رو کے کہن دائے ساری نظر آ رہے نے ابو نظر نہیں آ رہے سارے نظر آئے نے مگر پیار دین والی اجماع نظر نہیں آ رہی حضرات او نہ ویلیتیں نہ رشتیں دی قدر دا پتہ چل دے اللہ اکبر کبیرہ میرے زمہ جو انوان میرے برادر بھائی محمد عمر صاحب نے لگایا او ہے او مقموم طبقہ او غمگین طبقہ جنہ دے سرا تو باب دا سایا اٹھ گیا جنہ نو یتینی دے غمان آن کے ریا اللہ اکبر مال کے کائنات دا قرآن سنو دل لگا کے اللہ ذل جلال نے فرمایا ان اللزین یا اکلون اموال الیتاما ظلمل انما یا اکلون فی بطونہم نارا مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر او لوگو ان غمزدہ اس غمزدہ طبقہ دا تذکرہ فرمائے اللہ 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 اس بے سہارہ طبقہ دا اللہ پاک نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا کون لوگ بے سہارہ کون غمگین لوگ اللہ 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 جنہاں باپ چڑ گئے یتیمیاں آن بئیاں او لوگو ذرا انہاں دے بارے قرآن سن لو مال کے کبریان نے فرمایا ایک دنیا کہنات دے لوگو خبردار رہنا جنہاں باپ چڑ جائے بے سہارہ ہو جائے اللہ 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 جڑا یتیم ہو جائے یتیم نہ مال نہ کھانا یتیم تے ظلم نہ کرنا یتیم نہ زیادیاں نہ کرنا اور یتیم نہ اپنے دروازے تو تکے نہ دینا یتیم دی وراست ہڑپنا کرنا اللہ 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 قرآن نے عجیب انداز اختیار کی تے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَاقُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَاتِ ظُلْمًا او ظالم لوگ جڑے یتیمہ دا مال کھانوالے یتیمہ دا حق کھانوالے یتیمہ دیا وراستے قبضے کرنوالے پٹاری پٹواری دنال ملکے تسیل داران دنال ملکے کانوگو دنال ملکے پیسہ چلا کے رشوتان چلا کے یتیمہ دیا وراستے اپنے نامے اپنے ناکھرانوالے اللہ 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 خالقے قیرات نے فرمایا اگر کوئی اپروچ والا ہے اگر کوئی اپروچ والا تعلقات والا ہے پٹواری دنالی آریاں تسیل داران دنالی آریاں کانوگو دنالی آریاں کافسرہ دنال بیٹھنا اٹھنا ہے اللہ 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 اپنی اپروچ نو خلط استعمال کر کے کوئی بندہ کسے یتیم دا محل نہ کھائے کسے یتیم دی وراست نہ کھائے اللہ حکمر قبیرہ قرآن کہنا ہے کسے دا حساب دے مامے چاچے لینگے کسے دا حساب ہو دے نان کے داد کے لینگے یاد رکھنا یتیم دے مالدہ میں آپ ہی حساب لانگا میں حساب لانگا یتیمہ دے مالدہ اگر کھلا نہیں سک دے تو خدا رہا کھانا بھی نہ اللہ پاک نے فرما جرے یتیمہ دا محل کھان دے نے یتیمہ دی وراست نہ تے انہا دا حصہ کھا جانوالے اللہ 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 او مت سمجھنا اسا برگر کھا لے اسا چرگیں کھا لے اسا جناب رس ملائیاں کھا لیاں اسا دنیا دیا مٹھائیاں کھا لیاں اللہ پاک نے انہا مال یا اکلونا فی بتونہم نارا جیڑا صالوں Sherlock یتیمہ دا محل کھان دے مت سمجھے میں محل کھا لیاں مت سمجھے میں مروغہ کھا لیاں مت سمجھے میں مٹھا لیاں مت سمجھے میں دنیا دی لستہ کھا لیاں اللہ پاک نے فرما ہوتے صالوں اپنے پیٹ اندر جہنم دے انگاریں پھر رہے آئے ہوتے اپنے پیٹ اندر دو ڑخت نہیں نار پھر رہے آئے اللہ میری طوبہ اللہ میری طوبہ اور مال کے کائنات نے فرمایا مالکِ کائنات نے بھرمایا انما یاکلونا فی بطونہم نارا وسیسلونا شیرا انقریب از ظالم نو دوزخ دی وعدی اندر داخل کیتا جائے گا اللہ واللہ اللہ قرآن خبردار کر رہے قرآن متنبع کر رہے اگر یتیم نو کھلا نہیں سکتے او دا کھانا بھی نہ اگر فیدہ پچھا نہیں سکتے او دی وراثتوں رھڑ پکرنا بھی نہ کئی وار ایسا ہندہ ہے باپ نے کاروباری شیر کیتے حصہ کیتے کاروبار کی حصہ ملایا اچانک بچارہ اللہ کو چلا گیا بچے چھوٹے نے بچیاں انہوں پتا ہی کوئی نہیں انہوں معاملات دا نہیں پتا انہوں بچاروں نے اپنے باپ دے حصے دا کوئی نہیں پتا انہیں سمجھے انہوں نے بالنکیڑا پتا ہے چلو میں بارو باری مال پیٹ لینا اللہ کہندہ ہے نوہ اور کوئی نہیں ویخ ریا میں تے ویخ ریا اوہ بندیاں ڈر جا اللہ سل جلال کھولو ڈر جا مالک دی پکڑ کھولو اللہ خبر کبیرہ یتیما دا مال کھانوالیاں دا حشر قرآن کی بیان کر دا ہے اللہ پاک نے فرمایا اور آئیتا لذی یکذبو بالدین فَذَالِكَ اللَّذِي اللہ تُنُو جزا دے وے نعرے علی تقریب نہیں جتو نعرے علی تا ٹیم آئے گا کھول کے لگا لینا خون برا سکون اور سنو اللہ پاک توڑے جذبات نو قبول فرمائے اللہ توڑا چل آنا قبول فرمائے سر دیچ آئے ہو نرم گرم بستر چھوڑ کے آئے ہو مٹھی پیاری نیم چھوڑ کے آئے ہو میرے مولا میں دعا کرنا اینا میرے آن والے ویران دا میرے بزرگان دا قدم قدم چل کے آنا قبول فرما اللہ ہر قدم تے عجر و سواب اور نیکی نشیب فرما آئیے آئیے اس مغموم تب کے دا تذکرہ سنئے اس غمگیم تب کے دا تذکرہ سنئے جنہاں ساڑھی زبان اندر یتیم کیا جاندے اللہ اکبر قبیرہ مسلمانوں توجہ فرماو جنہاں جس نبی دا سانو اللہ پاک نمتی بڑھائے اللہ 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 اس امت دا نبی یتیم سی اس امت دا تے رسول یتیم سی ایسا رسول میرے پاک ایسے یتیم میرے پاک نبی باپ نے بیٹا نہیں وکھیا بیٹے نے باپ نہیں وکھیا اللہ باپ نے سردار عبداللہ نے اپنا خوشبخت بیٹا نہیں وکھیا میرے معبوب نے اپنا باپ نہیں وکھیا ایسا یتیم میرے پاک پہنبر اللہ 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 لوگوں جلالے صدمے برداز کیتے نے جنہ دعویٰ سینہ صدمہ دن حال پہ آئے انہوں پتہ یتیمہ تکی گزر دیاں نے تاں تے نبی پاک لے صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمہ دے بارے تعلیم دیتی ہے یتیمہ دا خیار رکھنہ حکم فرمایا ہے اور سنو حدیثان پاک نبی ریا آپ نے فرمایا آنا وقافل الیتیم میرے پیارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ اچھی پڑو اینج نہیں اینج نہیں میں نوں پتہ سر دی ہے پر ایڈی بھی ٹھنڈ نہیں پتہ درودی نہ پڑ سکو سرکار دا پیارا نام آئے کس ہے مومن دی زبان تے خموشی نہیں رہنی چاہی دی آپ دا نامے نامی اس میں گرامی سوڑ کے درود پڑنا ہے سلام پڑنا ہے سلاللہ آئیے حضرات وجو کیجئے ارسکر ریاست میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولادِ ایڈھار نے فرمایا اولادِ آدم دے سردار نے فرمایا کافلہِ انبیاء دے سلحار نے فرمایا پوری کہنات دی بہار نے فرمایا آقا فرما دے لوگو جڑا یتیم دی کفالت کرے گا جڑا یتیم دے خرچے بردعاش کرے گا جڑا یتیم دی تعلیم و تربیت انتظام کرے گا آنا وکافل الیتیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشادِ گرامی آپ دا فرما نے خوشبود آرے آپ نے فرمایا جڑا یتیم دے یا کفالت کرے گا جڑا یتیم دے نام و نفقہ دے انتظام کرے گا جڑا یتیم دے تعلیم و تربیت تمام کرے گا آپ نے فرمایا میں تے یتیم دے یا کفالت کرنوالا اللہ 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 آقا فرما دے جنت میں چھے انج قریب ہونا گے جویں انگلہ قریب نے انج آپ نے اشارہ کر کے فرمایا جویں انگلہ قریب نے اللہ میرا قرب اتا فرمائے گا اور یارو کیڑا بندے جنہوں آپ دا قرب نہیں چاہیدہ کیڑا بندے جنہ آپ دی زیارت دا شوق نہیں رکھدہ آپ دے قرب دا میں دعا کرنا اللہ سارے نو قرب رسول اتا فرمائے ایک نال تنو نشوا بھی دے جاوا فارمولہ دے جاوا مشورہ دے جاوا جے کرنا دیدار مدینے والدہ بان جاتا بیادار مدینے والدہ سبحان اللہ ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نو داد دینوا سے نہیں اللہ پاک کو سواب لینوا سے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ جے کرنا دیدار مدینے میرے ہم نوا پڑ جاؤ ذرا تسی بھی بولو نا تسی کرنا ماشاء اللہ دھم کرونا یوں تقریر سننا یوں جے کرنا دیدار مدینے والدہ بان جاتا بیادار مدینے والدہ سبحان اللہ سبحان اللہ او لوگوں ذرا پیار دیے دو گلہ محبودگارے کر جاؤں عرش فرشت مشرق مغرب جگ سارا عرش فرشت مشرق مغرب جگ سارا حر پاسے پر چار مدینے والدہ حر پاسے پر چار مدینے والدہ بان جاتا بیادار مدینے والدہ جے کرنا دیدار مدینے والدہ بان جاتا بیادار مدینے والدہ بڑا پیارا جملہ درات و جو فرماؤ تیرے حج نمازہ روزے بندیاں کے سکارے تیرے حج نمازہ روزے بندیاں کے سکارے جے نئی دل وچ پیار مدینے والدہ جے کرنا دیدار مدینے جیڑا نہ بولے اللہ کرکتا مبیلی بند ہو جائے جسانو ستا ہوگے دے کوئی سنوگے نہ میں سرکار دیگل کرنی جانا مدنی منٹھار دیدار کرنی جانا اللہ 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 او یتیم الپیار کریں گا اللہ کملی والدہ ساتھ نصیب فرمائے گا جیڑا یتیمات رحم کرے گا اللہ رحمت عالم دہ ساتھ نصیب فرمائے گا جیڑا یتیمان الپیار کرے گا اللہ پوری کہنا تو پیارے دا ساتھ نصیب فرمائے گا کون ساری کہنا تو پیار ہے دو چار جملے پیار دے کہنا چاہنا اللہ اللہ او نا دا پھر دل نہیں لگ دا کدھرے بھی او نا دا پھر دل نہیں لگ دا کدھرے بھی ہائے تک یا جنا کاربار مدینے والے دا بڑھ جاتا بھی ادا مدینے والے دا جے کرنا دی دار مدینے والے دا بھن جاتا بھی ادار مدینے والے دا جملہ بڑے پیار والے ہیں امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حب دار مدینے والے دا ہر کوئی حب دار مدینے والے دا بھن جاتا بھی ادار مدینے والے دا جے کرنا دی دار مدینے والے دا ایک جملہ بڑے پیار والے محبوب پاک دے شہر دے گواند اندر جا کے بنایا سی توجہ فرمانا ذرا صحابہ دا ایمال اللہ نو پسند آیا خوش ہو کے گو سبحان اللہ صحابہ دا ایمال اللہ نو پسند آیا جے نبی پاک نہ سچا پیارے پھر صحابہ دن نکل کرے آگر اینج پیار کر سونے نہ جویں صحابہ نے پیار کیتا ہے اللہ 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 دین اندر اپنیا مرضیاں نہ کرے آگر دین اندر اپنیا منمانیاں نہ کرے آگر دین اندر وعدے کٹے نہ کرے آگر سرکار مدینہ نہ لے جو پیار کرے آگر جویں محبوب صحابہ نے پیار کیتا ہے صحابہ دا ایمال اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینہ والدہ بھن جاتا بیعدہ مدینہ والدہ محبوب پاک دا فرمانے آلی شان محبوب پاک دا فرمانے خوشبودار آپ سرکار نے فرمایا عَلَوَا قَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّتِ حَاقَزَانْ وَأَشَارَ بِسْسَبَابَتِ وَالْوُسْتَانْ وَفَرْجَ بَيْنَهُمَا اللہُ اللَّهُ اللَّهُ رحمتِ کائنا جنابِ مدنی تاجدار علی صلی اللہ وسلم نے فرمایا جیڑا یتیم نیاں کفالتاں کرے جیڑا یتیم نو کھلائے پھلائے اللہ واللہ اللہ آقا فرما دے میں تے اوہ بندہ کیا مطل جنت اندرے جے قریب قریب ہو مانگے جوہے ہاتھ دیا انگلہ قریب نے جوہے ہاتھ دیا انگلہ قریب نے میرے معبوبے نہ پیار کیوں کر رہے میں آپ نے یتیمیاں ویکھیاں نے آپ نے یتیمی دے صدمے ویکھے آپ نے یتیمی دا خم ویکھے آئے اللہ واللہ اللہ پیدا ہوئے تو سار سے باپ کا سایا اٹھا ہوا ذرا چلنے لگے تو امی کو اپنے پاس بلا لیا ذرا اور بڑے ہوئے تو دادا بیرا ہی ہے ادم ہوا یوں ایک ایک کر کے ہر سایا اٹھتا چلا گیا یہ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایا کر دیا اس سایا دار کو اللہ واللہ اللہ جنہوں اللہ پاک نے پوری کہنا آدھا سایا بنانا سی وہ لوگوں یتیمی دے سائے آن پہنے آپ نے یتیمیاں ویکھیاں نے اوہ ویلہ یاد کرے آگر مسلمانہ جنہوں میرے محبوب دی مرے پاک چھے سال دی سینا چھیاں سال نہ دی مر کنی کمروں دیے اللہ واللہ اللہ آج چھوٹے چھوٹے بچے ابو ابو پکار کے باپ دی گھوٹی بیٹھ دے ابو ابو پکار کے باپ دی انگلی پکڑ کے بزار جان دے ابو جی میں چوکلٹ لینہ ہے ابو میں سلنٹیا لینیاں ابو میں توفیا لینیاں ابو کنی چاہوالل چیزاں لے لے کے دین دا ہے اللہ واللہ اللہ باپ اپنی اولاد لکن پیار کر دے اپنی اولاد لکن یہ شفقتان کر دا ہے اللہ اکبر قبیرہ یقین لوگوں میرے محبوب انوی تے ابو یاد ہوں دے انگے نا آقاوی تے سوچ دے انگے نا کاش میرے ابو دنیا تے اندے ابو دنگلی پکڑ کے بزار جان دا میں بھی کہن دا ابو جی فلان چیز لینی ہے ابو پیار نہ لے کے دین دا ہاتھ رکو میرے سونے محمد جڑی چیز ہاتھ رکے میں لے کے دے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اک اللہ نے فطرت بنائی ہے نا اولاد دا ماں باپ نہ لپیار ماں باپ دا اولاد نہ لپیار سبحان اللہ سبحان اللہ اور جدو اپنے بچیاں پیار کرنے جدو تیرا معصوم بچا ابو ابو پکار دے بابا بابا پکار دے اوہ دنگلہ تھوڑا جا سوچیا کر جن نہ دے سرات باب کوئی نہیں اوہ نہ دے دلاتے کی گزر دیا نے اوہ نہ دے دلاتے کی بھی دیا نے کہ دے سوچے کر اللہ اکبر آپ نے صدمے ویکھے چھ سال دی عمر سی میرے محبوب دی جدو امہ آمنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر باب دی قبر دکھا کے لے آرہی احسن اوہ لوگوں چل دے ہیں چل دے ہیں ابو بستی آئی بستی ابو آئی نا ایتے آ کے امہ جان لو بخار ہو جاندہ ہے اللہ 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 علاقے دے محول دے مطابق بڑا علاج معالجہ کیتا ہے مگر لوگوں جدو موتیاں کڑیاں آ جان پھر دعائیاں دا سر ختم ہو جاندہ ہے جدو بیلہ پورا ہو جاندہ ہے آڑے پورے ہو جاندہ پھر دعائیاں بھی اثر نہیں کر دیا اللہ اللہ اے مال کے قیرات دا نظام اللہ کیسے رہنا نہیں اس دنیا تھے نوے پرن والے اگھو اور کر جرا کیسے رہنا نہیں اس دنیا تھے اے دنیا ویرو پر آئی ہے انہوں جب پھر نہ ماریا کر انہوں پکا ڈیرا نہ سمجھیا کر اللہ اللہ پتہ نہیں کیڑے میں لے بلاوا آ جانے اے دنیا دا مسافر خانہ خالی کر کے میرے یا ویرہ کبرستان اروانہ ہو جانے اللہ اللہ موٹی فومہ تے سونوالے موٹے اگر دیا تے سونوالے کدھے کبر دا سونہ بھی یاد کرے اگر ہوائی جاہزان تے سفر گھنوالے کدھے میں یا دی چار پائی والا سفر بھی خیال نہ چرکے اگر کیسے رہنا نہیں اس دنیا تھے اے دنیا یارو پر آئی ہے اللہ اللہ پانے زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے مان باپ تو بچڑے کھولے دی کون بھولو مان باپ تو بچڑے کھولے دی اولاد نموت یتیم کرے اولاد نموت یتیم کرے یارا تو یار نہ کھین دی پیڑا تو کھولیں دی پائیے پانے زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے بستی اے ابواندرہ کے لوگو میرے پاک نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دی امہ جہاں بیمار ہو گیاں بخار بردہ گیاں تکلیف بڑھ دی گئی بڑا علاج معالجہ کیتا ہے جاکر لوگو جدو مودہ ویلہ قریب آ رہے ہیں اور دعائیاں بھی اثر نہیں کر دیاں امہ آمن اپنے لالوں سینے پاکے پیار کر دیاں لمیہ سوچاں سوچ دیاں اوڑ گیاں ارشاں والے اکویل اگے میرے لالدہ باپ چھڑ گیاں اج لگ داں مہا جدائیاں دین والی اللہ اکبر قبیرہ لمیہ سوچاں سوچ دیاں تخیلات دی دنیا تصورات دی دنیا پیار والا کی کہ رہے آئے پیار کر دیاں ہم بتاں کر دیاں کہ مکہ دور تے دور مدینہ تے پچھے خیشاں خبر نہ کائی تے لاد لڑاول اوئے والی تائیں آج نید عدل دی آئی شالہ عمر تری وچ برکت ہوگے تے بہت دعا فرمائی پہلے ٹر گیا بابل تے را لے آج ٹر چلی مائی چھے سال دی عمر میرے پاک نبی نے اما آمنا دیئے جدائیاں والا ستماوے کے آئے مسلمان نا غور کر ذرا چھے سال دی عمر کمی گمزور عمرن دیئے معصوم جی عمرن دیئے میرے پاک نبی نے اپنی اما جان دی کبر بندی وے کی اللہ 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 علاقے دے لوگانے اما جان الہد اندر اتا رہے ہیں میرے پاک نبی نے کھیاں چانسو بہا بہا کے اپنی اما جان ہمیشہ میس راتے چھپنے ہمیں کے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آقا روئی جارے نے اجما جدائیاں دے گئی سینے لالا پیار کرن والی جدائیاں دے گئی تائیت اللہ پاک دا قرآن کہند ہے اللہ اکبر کبیرہ اس امت دا نبی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمیاں دیکھیاں آپ نے یتیمی دے زخم دیکھے سطمیں دیکھے تائیتیں آپ نے فرمایا ان لوگو یتیم انال پیار کرے آکرو شفقتان کرے آکرو جے ڈاب اللہ کسے یتیم دے سر تہتھ رکے گا شفقتنال پیار نال آقا فرما دے جن نے ہتھ لے وال آنگے اللہ انہیہ نیکی آتا فرمائے گا جن نے یتیم دے وال تیرے ہتھ لے آ جانگے اللہ زلجلال انہیہ نیکی آتا فرمائے گا کون کہہ رہے آئے جدے بارے قرآن علال کر رہے آئے علم یجد کا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لکھ بند آیا ہے مسلمانوں ذرا توجہ کر دے آنا رحمتِ کائنات کو لکھ بند آیا ہے آکے نبی پاک میں اپنی شکیت کر دا ہے کی شکیت کر دا ہے شکاہ الہ رسول اللہ قصوة قلبی کہندہ سوڑے ہاں میرا دل بڑا سخت ہو گیا کی شکیت کی تھی ہے اپنے دل دی سختی دی شکیت نبی پاک نو کر رہے قصوة قلبی اپنے دل دیاں سختیاں دی شکیت کر رہے آئے کہندہ سوڑے ہاں دل بڑا سخت ہو گیا ہے اللہ واللہ میرے دل اندر کدے نرمی نہیں آئی یا کھینچ کدے ہاں سونی بے کھین آقا دل اندر سختیاں آگئی ہیں کوئی میں نو کوئی علاج معال جا دس ہونا آقا جی کو حال دس ہو میرے دل دی سختی چلی جائے اوہ سنو نوے والے ہو سنو مڑے علی دلہ کے والے ہو میرے پاک نبی نے کی فرمایا آقا فرما دے دل دیاں سختیاں دی شکیت کر رہے آئے آتنے ایک نسخہ سمجھا جاں کون نسخہ بتا رہے ہیں جی دی زبان جو جدو جملہ نکلنا ہے قرآن بڑھن دے اوہ نبی جدو بولے شریعت بن جائے اسلام بن جائے قرآن بن جائے آسمان تو گرنٹیاں اتر دیا نے کی مالکہ قینات نے میرے معبوب دی پاک سوان دے بارے فرمایا وَمَا يَمْتِكُ أَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اِنْ هَا میرا سوڑا بولے ہونٹ کھولے رحمت دے موتی رولے اللہ گرنٹیاں نازل کردائے لوگوں میرا نبی اپنی مرزی مالنی پہ آپ بولا میں وحیدے ذریعے بلاوا تے تا میرا سوڑا بول دائے تی جدو بول دائے رحمت سچے موتی رول دائے میرا سوڑا جدو بول دائے رحمت موتی رول دائے تاعت میں پیار مل کے آ کرنا مَدْنِ دِلَّ بَاتِ کَلَامُ رَبْدَا مَدْنِ دِلَّ بَاتِ کَلَامُ رَبْدَا او بان کے رسول آیا سارے جگدہ پھلی ہوئی قومنو سیدھے رائے پا گیا پھلی ہوئی قومنو سیدھے رائے پا گیا جگاندہ پیر سارے جگنو جگا گیا اللہ 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 سوال کرنوالا کی کہہ رہے آئے قَسْوَةَ قَلْبِ دل سخت ہو گئے آئے دل دیا نرمیہ ہی ختم ہو گیا دل دی زمیل بڑے سخت ہو گئے یا رسول اللہ کو نسخہ بیان کرونا آپ نے فرمایا آتل نسخہ دسان آپ نے فرمایا امسح رسل یتیم نسخہ رسول پاک نے دل دی سختی دور کرنواز تھے اپنے صحابی نسخہ آپ نے فرمایا جہاں تیرا دل سخت ہو گئے انو نرم کرنا چاہنا ہے دل دیا سختیاں دور کر کے اپنے دل اندر نرمیہ پیدا کرنا چاہنا ہے رکعت پیدا کرنا چاہنا ہے اللہ 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 آپ نے فرمایا یتیم دے سیرتے ہاتھ پہ رہے آگر یتیم دے سیرتے ہاتھ پہ رہے آگر اللہ تیرے دل دیا سختیاں دور فرما دے گا سبحان اللہ یہ نسخہ کنے دے سے ہے جیدے بارے قرآن کہندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی ترویتاں کیسے ہی فرمائیاں وہ لوگوں کو توجہ فرماو ذرا آپ نے امتی ترویتاں کیسے ہی فرمائیاں نبی پاک دے صحابہ تے آپ دی سیرت دارن کیسا چڑے آئے جدو حضرت جعفر تیار شہید ہوئے نا حضرت علی دے پاہی رسی اللہ تعالیٰ آپ نو پتا چلیا خبر آئی کہ میرا جعفر تیار شہید ہو گیا آپ نے صحابہ نو نال لیا فرمایا آؤ میرے نال چلو حضرت جعفر دے کرو دی شہادہ دی خبر دین چلیے محبوب آقا صحابہ نو لے کے پہنچے تے تا نو پتا آئے باپ کے دیر دور گیا ہوئے ہیں اللہ آدموں کنی اڑی کان ہوں دی یا نے تمجھو ہے باپ بیرون ملک گیا ہوئے نا تے اوہ فون کر دے ہوئے نا کہ میں اگلے بھی نہیں آرہے ہیں اللہ جاندہ ہے بچیاں دے بچیاں نو چاہا چڑھ جاندے سارے محلے نداز دے پیندہ سارے ابو آرہے ہیں میرے پاپا آرہے ہیں میرے ابو جی آرہے ہیں میرے واتے چیزیں لے آنگے میرے واتے کھلونے لے آنگے اللہ 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 وہ لوگو بچیاں نو چاہوندہ ہیں انتظارہ ہونے ہیں بچیاں نو حضرت جعفر تیار رضی اللہ وہ لوگو جہاتے گئے نے بیٹی بار بار امہ نو پچیاں کر دیئے امی جی میرے ابو نے کھڑو آنے ہیں امی جی میرے بابا جاننے کھڑو آنے ہیں اللہ 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 ماں اپنی بیٹی نو تسلیاں حسلے دیا کر دیئے ہاں بیٹی دیرے بو آنوالے بس تھوڑے دل تک آنوالے لیکن لوگو اس مصوم نو کی پتا سی اور میرے باپنے میں نو ہمیشہ بیس واسطے چھڑ جانے ہیں میرے ابو جان نے جنتا دا راہی بن جانے ہیں اللہ اکبر قبیرہ روز ایمان سوال کر دیا امی میرے بابا جاننے کھڑو آنے ہیں امی ابو نے کھڑو آنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبران ملیا جعفر تیار شہید ہو گئے آپ نے فرمایا وہ خبر دین چلی ہے جزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار رضی اللہ وہ تو آل انہوں دے کار پہنچے نہ وہ بچی دوڑی دوڑی آئی انہیں سمجھے میرے بابا جان بھی نالا ہے میرے ابو جان بھی نالا ہے اولادان والے حضرت وجہ فرمانا اللہ واللہ اے مسہوم جی بچی ہے نا چھوٹی جی مردی بچی انہیں آکے سارے اندھے چہرے ویکھے اللہ واللہ سابدے چہرے ویکھ دیے جنہوں انہیں ویکھیا کہ میرے بابا جانتے کوئی نہیں ابو ابو کوئی نہیں اہتے ابو نو ملنا اسی اہتے دوڑ کے آئی اسی میں بابا جان دے سینے لگا گی اپنے ابو جانو جبھی پاپا ملان گی جدو چہرے ویکھے اپنے بابا نظر نہیں آئے ٹوٹیا دل لے کے شکستہ دل لے کے اپنی مانو جا کے کہن دی امی میرے ابو تے کوئی نظر نہیں آئے امی جی میرے بابا نظر نہیں آئے آپ دیا نظران پہ گیا اپنے معصوم بچی دیا گلنہ سنیا اللہ واللہ اللہ رحمتِ گائنا دیا کیا چانسو رحمت دے جاری ہو گئے کیوں وما ارسلہ کا اللہ رحمت دلل عالمین میرے معبود یکیا جو رحمت دیا سو آگے اللہ اکبر قبیرہ آپ نے اس بچی دیا یتیمی والیاں گلنہ سنیاں اداسیاں اداسیاں بات نہ سنیاں آپ اٹھے اور آگے بڑھے آپ نے جا کے بچی رو پکڑ کے سننے لالے آئے نالے آکا روندے نے نالے فرماندے بیٹی تیرے بابا جنت اندر چلے گئے تیرے ابو جان و اللہ پاک نے جنت اندر راہی بنا چڑے آئے اللہ واللہ بیٹی تیرے بابا اللہ پاک نے دیل تو کٹ گئے اللہ اکبر قبیرہ حضرات میں عرض کر ریا سان میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمہ نال پیار کیتا ہے اور امت نو درست دیتا ہے ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ مدینہ پاک اندر جناب صدیق اکبر دی بات یاد آئی جنازہ اٹھے آنا امیر المومنین دا صحابہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں چل دیا چل دیا ایک کار آیا اس کار یتیمہ دا گھر بچیوں دا گھر یہ سارے آکے دروازے تیروں لگ پہ دروازے کو جنازہ گزریا ایک بچی دی چیخ نکلی رو کے کہن دیا امیر المومنین پہلے ابو چھڑ گئے آجے تسی بھی ٹر چلے سڑھیں بکریاں دا ہوندد کون چویا کرے گا اس دن مدینہ والل پتا چلیا کہ جب دے بچے یتیمہ انے انہ دیا بکریاں دا دا امیر المومنین چویا کر دیں تربیت کی تیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اوہ امیر المومنین خلیفت المسلمین آجے دے صحبے اقتدار لوگاں جیسے نہیں سن کہ بزار چو گزرنا ہوئے تے بزار اندر کرفیوں نافذ ہو جائے ہٹو بچو ہٹو بچو پتہ نہیں کیڑی کو بڑا آری سبحان اللہ مسلمانوں تاڑے بڑے تاڑے حکمران ایسے سن اوٹے قوم دی خدمت کرنا اپنے واسطے سادہ سمجھ دے سن اوٹے یتیمہ دی خدمتہ کرنی اپنی ڈیوٹی سمجھ دے سن ہونتے ساڑے کسے وڈے رینے کسے بیمار دا حال پشنا ہوئے پہلا پندرہ کیمرے والے بلائے جانتے میڈیا کٹھا کیتا جانتے او جی آجے ماشاءاللہ انہیں بیمار پرسی کرنی عبادت بھی سیاسی بن گئی عبادت بھی حالانکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک بیمار پرسی سبہ دے ٹیم کرنے شام تک ستر ہزار فرشتہ او دے حق اندر بخش دی دعا ہی کر دا رہے گا اگر کوئی نبی پاک دا امتی شام انہوں کسے بیمار دا حال پچھے گا بیمار پرسی کرے گا آنوالی صبح تک ستر ہزار فرشتہ او دے حق اندر بخش دی دعا ہی کر دا رہے گا یہ تعلیم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اکبر قبیرہ اور تو ہی حال پچھے گا مگر تیرا میرا حال کیے تیرا میرا مزاج کیے اسی بیمار پرسی کرنے ہو دی جدے گراج اندر گڑیاں کھڑیاں ہو اسی حال پچھنے ہو دا جدے ٹیبل تو پیپسیاں پہیاں ہو جسے چامہ دا دھور چلدہ ہوئے بسکٹے کیک چلدے ہو غریب دا حال کوئی نہیں پچھدہ غریب دی بیمار پرسی کوئی نہیں کرنا اور نہ اتنا ظلم کرے اگر وہ وڑے رہے ہیں دے ڈیرے ہیں تے چکر لانے کسے غریب دا بھی حال پچھ لے اگر بن جاتے ہیں سب اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے خربت میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے اس دولت کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں اپنے پرائے قریب ہوتے ہیں چھوڑ جاتی ہے اس کو دنیا جس کے مقدر غریب ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا لوگو میں نو تلاش کرنا ہوئے کرنا ملا مسجدنا ملا میں نو تلاش کرنا ہوئے تے غریبانی اکلیچ لبیع کرو آمنا دلال ملے گا تے غریبانی اکلیچ ملے گا رحمت کائنات ملنگے غریبان مسکینہ دے کرا جمیرنگے اللہ واللہ آپ نے فرمایا میں نو خالی وقت ملے مغریبان مسکینہ دا حال پچھا ٹر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ کس نبی دی بات کر رہے ہیں کس محبود دی بات کر رہے ہیں میں صدقے جاواں گربار جاواں مٹے غم خوشیاں ہزارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں آؤ اج زکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے دھرہا کھل کے کہو سبحان اللہ آؤ رہاں مٹے غم خوشیاں ہزارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں اللہ واللالہ غم دا اندیرہ شارہ دور ہو گیاں دلچ اجالہ نور نور ہو گیاں غم دا اندیرہ شارہ دور ہو گیاں دلچ اجالہ نور نور ہو گیاں جنہ دیاں سوڑے نل تارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جملہ بڑے پیار والے ابو بکر عمر دی شان وے خلے جنت وچ ستین او شان وے خلے سجے خب نبی نل تارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں موکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں بعد دور نہ چلی جائے اس کا ریاستان میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی یہ ترویتہ کی تیاں امیر المومنین دا جنازہ گزریاں اے یتیم بچے رو رہنے اے یتیم چیچی خمار کے کہندی امیر المومنین پہلے ابو ٹڑ گئے حجت اسی بھی ٹور چلے ہو اور ساڑیاں بکریاں دادو دکون چویاں کرے گا مدینے والے نے اس دن پتا چلے آئے اے بچے جدوں دے یتیم ہیں اے نا دے کر دے کم امیر المومنین ابو بکر گریاں کر دے صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتن بھی یہ تا کیس کی تیاں جس نبی داشان اللہ پاک نے بنایا وما ارسل اللہ اللہ رحمت للعالمین اللہ اکبر قبیرہ حضرات میں بار بار ارز کر رہے ہیں یتیمان پیار کریا کرو یتیمان کھلایا پھلایا کر جے کھلا نہیں سکدا پھر ربدا واسطہ ہی اے نادا کھایا بھی نہ کر جے کچھ دے نہیں سکدا پھرے نہ کھویا بھی نہ کر تیرے اخباروں نے بھی خبر آئی ایک رسالے نے بھی انہوں مضموندی شکل دیکھے چھاپے آ اے زیلہ شوپر دیلا کے دیباسی دو پر آسن زمیدار ماشاءاللہ تسی بھی بڑے بڑے زمیدار بیٹھے اللہ پاک توڑی نسلہ فصلہ جو برکت کرے توڑے پیڑنو اللہ محبت پیار سلوک دے وے توہیت سنتی سمجھ دے وے آمین کہو ذرا اچھی دو میں پر آسن ایک نو ذرا پہلے اللہ نے بیٹا دے شڑیا دوسرے ذرا لیٹ بیٹا ملیا اتفاق ایسا ہویا ایک پر آفوت ہو گیا جو فوت ہویا ہے نا زمیدارہ کٹھا سی ہن دوسرے نے سوچیا ابھی پر آف مر گئے پر آنہ نے رشتہ داری سے ایک انہ دا بچہ ہے پابین الویسے ہی نہیں بندی کوئی ایسا جتن کیتا جائے یہ پر آٹھ ٹر گیا ہے پتی جاوی ٹکانے لاؤ تے ساری زمین تے گبزہ کوئی ایسا چکر چلے شیطان ظالم نے ایدی اکل تے پردہ پاچھڑیا نیچ فطور آ گیا اور لوگوں جدو نیتا اندر فطور آ جائے پھر رحمت اٹھ جاندیا نیچ فطور آ گیا ہے سوچ دا پھر دائکی میں چکر چلاواں کی حیلہ کراں کی چکر چلاواں پراہ مر گیا ہے پتیجہ ٹکانے لاؤں میرا بیٹا بڑا بڑا زمیدار بن جائے گا ساری زمین ساڑے کبزے چاہے گی میرا بیٹا زمیدار بنے گا بڑا بڑا علاقے دا چودری بن جائے گا بزار گیا دس ہی کیوں دا گجریلہ لیا ہے کی لیا ہے بچ ظالم میں سیر دیا گوڑیاں ملائیاں کی ملائیاں پتیجہ دے کمرے جا کے پلیٹ رکھی باہر جا کے اندھا او بیٹا ادھر آ گل سن او دا نام لے کے بلائے کہ اندھا میں تیری واسنہ بڑا شاندار گجریلہ لے اندھا ہے کلہ کہیں کر جا کے اندھر جا کے کھالا کینوں کہہ رہے ہیں اپنا بیٹا کو پیچھے کھڑا سن رہے آئے انہیں سوچے اب باکی ڈا سالم ہے بیٹا میں گجریلے پتیجے نکھوان دے کوئی سمجھ آئیے اللہ دیلاتی بے آواز ہے او دے غضب تو ڈریا کر او دے کہہر تو ڈریا کر نہ کسے تے ظلم کریا کر نہ کسے تے بارے برا سوچیا کر نہ کسے تے ساکھ کسے واسے کھڑے بڑایا کر کیتے ایسا نہ ہوگئے انہیں کھڑے اچھا آپ نہ گر جائیں بیٹے نے سوچیا اب باکی ڈا سالم ہے بیٹا میں ہیں گجریلے پتیجے نکھوان دے اللہ ہو اللہ اللہ وہ لوگو جیتے واسے زہر دیاں گولیاں ملائیاں او تے آلے اندر نہیں پہنچیا بیٹا پھرل ہی پہنچ گیا بیٹا چمچی پکڑی گجریلہ کھانا شروع کیتا ہے منٹ دوسرا آلے گجریا اندروں چیخان دے آواز آئیاں اے ابو میں مر گیا اے بابا میں مر گیا ہی اللہ ہو اللہ اللہ اے دھوڑیا دھوڑیاں 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 گیا جا کے وے کیا بیٹا مچھی وانگ دڑ پرے آئے ہاتھ پہر سمین تے مارے آئے موچوں چنگ جاری ہوگی اللہ ہو اکبر کبیرا اکھیاں پھٹیاں ہوگیاں اے لوگوں اچانا خونانا شروع گیا روندہ چیخان ماردہ گندبو جی میں مر گیا ہائے بابا میں مر گیا جیوے کھیانا او گجریلہ زہر والا او دی پلیٹ وی نال پھئی ہوئیے اللہ بطشہ ربی کا لشدیر اللہ ہو اللہ اللہ نہ کسے تے ظلم کریں نہ کسے تے بھارے برا سوچیں کہ تے ایسا لوہ میں دوگا دیواتے کھڑے بڑھیں ظالمہ کی تے آپ نہ گر جائیں او مسلمانوں تو جو فرما ہونا وہ لوگوں ہتھا دیا تلیاں چسرے آئے پیرا دیا تلیاں چسرے آئے مجھ پانی پا رہے لیکن لوگوں کوئی بھی تدبیر کام ہی آپ انہوں ہی بیٹا مہتی آبادی اندر چلا گیا بیٹا فوت ہو گیا اور پاگل ہویا پھر دائے نسیا پجیا پھر دائے دیواراں ٹکرا مار دائے گھندا لوگوں میں لٹیا گیا آئے لوگوں میں ماریا گیا میں اپنا گھر آ پجار بیٹھا میں کسے تے ظلم کیتا اور لوگوں میں اپنا پتر مار بیٹھا تھانے چلا گیا ہے گھندا او تھانے دارا لا میں نو حد کریا میں کاتل اپنا پتر مار کے آیا اپنا بیٹا مار کے آیا اللہ اکبر قبیرہ حضرات مرز گھر نہ چانا جے کسے یتیم انہوں کھلا نہیں سکتا ہدا کھائی بھی نہ جے انہوں دے نہیں سکتا ہدا کھوئی بھی نہ کیوں قرآن کی کہہ رہے آئے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَلِّبُ بِالدِّين فَزَالِكَ الَّذِي يَدُّ الْيَتِين اللہ پاک دا قرآن کہنے سوڑے آیا کیا تو ساں بے کہان اس مندے والا جیڑا کیا مدہ علکار کردہ ہے یوم جزاؤ سزادہ علکار کردہ ہے اللہ 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 اگلیت اندراللہ پاک نے آپ ہی فرمایا فَزَالِكَ الَّذِي يَدُّ الْيَتِيم اے او بلنا جڑا یتیم انہوں سختیاں گھردہ ہے جڑا یتیم انہوں تکے دیندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ وہ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا قرآن کی کہہ رہے آئے اَمَّا اِذَا مَبْتَلَا سورہ فجر تیسما پارہ ہے اللہ 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 اوہ لوگو یتیم جنہ دے سرات و باب دا سایا اٹھ گیا صدقے جاواں گربان جاواں اللہ پاک دا قرآنوں نہ دے حقوق دیاں پاسداریاں کر رہے ہیں تے میں کیوں نہ تن مشرع دے جاواں کہ چڑکی نا یتیم کسے نو جدے مر گے با پتے مائی یتیم آتا آئی آس امید نہ کائی مَا پی آوائے اوہ یارو مَا پی آن دے وال سو فریاد لے جاول تے رو رو کر یتیم نہ مانے آ پی چپ کر جاول کی تو ماں کے سینے لا کے چپ گرائے کی تو باپ آ کے گودی بٹھا کے چپ گرائے اللہ 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 تے مَا پی آباج یتیم آتا آئی آجز کرن جدائیاں جا کے پوچھو نہ دے اوہ کولو اے پیش جنانو آیاں اللہ 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 مسلمانوں میں ارز کر رہے آسان مال کے کہنات دا قرآن کی لان کر رہے اما ازا مبتلاہو فقدر علیہ رزقہو فیقول ربی اہانل کلا بلعا تکرمون الیتیم مال کے قائمات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا ماشاءاللہ حافظ قرآن بیٹھے کاری قرآن بیٹھے تیسما پارہ سورة الفجر اللہ پاک نے فرمایا جنہوں حالاتیت تنگیہ آئیاں رزق دی ٹوٹائی پھر بندہ واویلہ کر دے کہندہ رب نے زلیل کر چڑیا اللہ نے خوار کر چڑیا قرآن جواب دن دے کلا بلعا تکرمون الیتیم اللہ پاک نے فرمایا ہرگز ہرگز کوئی ایسی بات نہیں اصل گالے میں کہ یتیمہ دا خیال نہیں کر دا یتیمہ دا پیار نہیں کر دا یتیم دیزت نہیں کر دا مسلمانوں اے مضمتہ ہو رہی ہیں جنہا یتیمہ سختیاں کر دا ہے اللہ واللہ جنہا یتیمہ پیار کرے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیا آپ نے فرمایا سنا ذرا حدیث آپ نے فرمایا اِنَّا أَحَبَّ الْبُيُوتِ إِلَى اللَّهُ سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ تسان دنیا تے بڑے بڑے آلی شان بنگلے کوٹھیاں مکان وے کے انگے چبارے وے کے انگے گریسی پلاتاں والے کاروے کے انگے چپساں تے ٹیلہ تے سنگے مرمر والے کاروے کے انگے بڑے بڑے کم قیمتی کروڑا دیئے کوٹھیاں مدینہ دے تاجدار سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو اللہ پاک انہیں کوٹھیاں بنگلے مال پیارے نہیں لگ دے سوڑے اللہ نو کیڑے کر سوڑے لگ دے آپ نے فرمایا پوہ کچھا مکان کیوں نہ ہوئے پوہ ککھاں دی کلی کیوں نہ ہوئے اللہ پاک انہوں کر پیارے لگ دے جنہ کراچو یتیم نو روٹی دا لکمہ مل جلد ہے جنہ کراچو یتیم نو پیار مل دے جنہ کراچو یتیم دے آن سو پونجے جاند ہے اللہ پاک اس کار نو بڑا پیار کر دے اللہ پاک نو کار بڑا سوڑا لگ دے اِنَّ اَحَبَّ الْبَيُوتِي اِلَا اللَّهِ بَيْتُ الْفِيهِ يَتِيمُ الْمُقْرَامُ الْمُ مالکِ کائنات نو سب تو پیارا کار کارا نچو او کار جڑے کار اندر یتیم نو پیار مل دے یتیم نو روز روٹی مل دیے یتیم نو شفقت مل دیے یتیم نو محبت مل دیے یتیم دے آن سو پونجے جاندے اللہ او اللہ اللہ او او مسلمان نو سن دے آو ذرا میں اس پاک نبی دے فرمان سنا رہے ہیں جس کملی والے آقا میں آپ یتیمی دے صدمے وے کھینے یہ نہیں یتیمی دے صدمے آپ نو اندازہ سے یتیمہ دے دلاتے کی بیٹیاں نے اللہ اکبر کبیرہ عالم یجیدک یتیم ایک گل سنا ماتا نو علماء بیان کر دے رہے ہیں اب ربی علیہ والے دائیاں آئی ہیں بچے لینوازتے دائیاں آئی ہیں بچے لینوازتے آئی ہیں سننا حوازم دیئے بسیئے چھو آئی ہیں سننا ساتھ کبیلینا التعلق سی پر آج تک کوئی خطیب کوئی وائز کوئی مقرر کسے چمات دا کسے دائی دا نا نہیں دست سکیا سوائے ایک بی بی حلیماتوں کسے دائی دا نا آئی تک سنے ہیں بلو کسے دائی دا نا تاریخ نے محفوظ نہیں کیتا اور لوگوں تاریخ نے اوراک نے اگر نا محفوظ کیتا ہے اس دائی دا کیتا ہے جن نے مکہ دے یتیم نل پیار کیتا ہے تاریخ نے او دا نا محفوظ کیتا ہے جن نے یتیم نلوریہ دیتیا جن نے یتیم نل پیار پایا جن نے یتیم نسین نلائیا اللہ و اللہ اللہ اور لوگو جیڑی دائی یتیم انہوں پال دی رہی ہے یتیم مکانل پیار کر دی رہی اللہ پاک لس بی بی حلیمہ دانا پوری دنیا تکہ حلیمہ حلیمہ ورئی ہے کون حلیمہ درہ یتیم دی دائی حلیمہ کون حلیمہ آمینہ دلال دی می حلیمہ کون حلیمہ سرکار مدینہ انہوں نوریا دنوالی حلیمہ اللہ اللہ جیدو ایساں نا لیڈ واسٹے اممہ جی آمنہ نو کہنے ہیں لیا بی بی تیرا لال پالانگی تیر ماں جی آمنہ بھی فرما دیا انگی ہیں حلیمہ تو انو دہیاں نو لال چندہ پیسے ہیں دا ودہیاں دا سوٹا بھوٹاں دا اے میرا لال یتیمی دے سر تے ابو دا سایا کوئی نہیں ہو پر ویخ سونا اے ڈائی تیری پکھا لیا جانگی اے نو یتیم سمجھ کے نا چھڑ جاوی نی میرا لال نگو دیوی چوکڑ جاوی اے تلال میرا ان ملائی لے سین نللال چپ کر کے اللہ اکبر قبیرہ بی بی حلیمہ نے چکے اب بار چلی کی درواز جگے او دا خامد حارس کھڑائے نا جا کے کہن دیوے حارس ویخ بچہ ملدہ اے ڈائی سوڑا ہے اللہ 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 راب نے تصویر کٹیے مگر سرت باب دا سایا کوئی نہیں اللہ اکبر قبیرہ بچہ ملے اے مگر ہے یتیمیں جدو حارس نے ویخیا ویدار رہ گیا کیمباسا بھی بچے بڑے بڑے ویخے پر اس لال ورگا میری آخنیائی تک تک ہی آئی نہیں یہ ڈا سوڑا کی ڈا سوڑا ہے اللہ نے بدر مونیر بنایا آئے مارے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ پسلک حقیل حدیث اللہ نے بدر مونیر بنایا آئے نال لکب سراج آتایا آئے جلے تکیا حسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لٹا چڑیا اللہ دیکھے جمال آقا نو سارے جگتو حسین بنا چڑیا ہارس کے اندہ حلیمہ دیر نہ لائیں جلدی کر کسے دوسری بات کرندی ضرورت نہیں ایتے ساڑے کردی بہار بنے گا ایتے ساڑے کردی کردہ ہار سنگھار بنے گا ایڈا سوڑا میری آکنی آئی تک تک ہی آئی نہیں جا رہے ہیں ساریاں چھڑکے چلیاں گئی ہیں ایڈی سواری کمزورے نہ ٹردی نہ ٹردن دی ساڑا بھی ٹیم ضائع کردی آؤ آپ پہ میئے بی بی آ جانگی حالتیں بچہ بھی نہیں ملے سانو مل گئے آؤ پاچھ چلیے سارا کافلہ دائیاں داٹور چلے آئے حوازن دیا بسیے ایتائف دا علاقہ حوازن دیا بسیے وال جا رہے اللہ 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 ساریاں بی بی حلیمہ نو کمزور سمجھ کے چھڑ گئی ہیں ایڈی سواری مری مکی کمزور اللہ 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 پر مسلمانہ جدو درے یتیم آئے رحمتِ کائنات آئے اللہ پاک نے رحمتان فرمائیاں توجہ میرے والا فرماؤ آخری بات نہ بات مکانوالا میرے پاک نبی آئے اللہ پاک نے رحمتانی رحمتان فرمائیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جدو درے یتیم نو سوار کر کے چل لینا انجل لگ دے جو اللہ پاک نے سواری دی سواری دہینجنی بدل چھڑے آئے جڑی مری مکی چلن دانا نیسی لن دی فراتے پر دی جا رہی ہے او جنہیں اگے جا لیئے ہیں ایک نے پچھے مڑکے ہوئے کیا کہندی انجل لگ دے جو حلیمہ ہوئی نال دیئے کہندی جھڑ نہیں ہو دی سواری جاریے اسکابل کی تے اوہ نہیں ہو دی انہیں کیا ویکھو سی نال حارس بھی نال دی سواری تے اہلے گلہ باتاں کر رہے ہیں تے پیار والے نے پیار دا کیمرہ مارے آ لنگی جا سواری کولوں دائینے بلایا آئے سنا دے ہیں لنگی جا سواری کولوں دائینے بلایا آئے نیدہ سنی حلیمہ توے شان کی تھوپایا ہے اوہ نہ سمجھیا کوڑے رے کردہ لال مل گیا اوہ نہ غریب نہیں سمجھ کے نیدہ سواری دے چھڑیے اے دی سواری تے ٹرن والی ہے ہی نہیں سی اوہ تے نہ پھند نہیں سی کر سکتی اے نہیں جلدیاں نہیں سی سکتی لنگی جا سواری کولوں دائینے بلایا آئے نیدہ سنی حلیمہ توے شان کی تھوپایا ہے امہ سادیا کی کینڈی اوڑ گیا سواری اگلی پر سوار آج وٹایا ہے نیدہ ساڑا رب نے نصیبہ چمکایا ہے شانودہ سنی حلیمہ رال کینڈ ساریاں نیدہ کتھو شان پھائیا گلہ پچھڑ ساریاں شانودہ سنی حلیمہ رال کینڈ ساریاں نیدہ کتھو شان پھائیا گلہ پچھڑ ساریاں نکیڑا لال آج ساتھوں چھپائی جانیے نکیڑی دنیا دی دولت کمائیے جانیے اممہ سادیاں کی تائیوے لیتے سواری نو دڑھائی جانیاں آودہ سامنے کیڑا لال کے آئی اللہ واللالہ حسن و جمال اندر جی دی کوئی نہیں مسال بے مسال لبے آ ملوام لدی گود وچو لال لبے آ اسے لال نو میں سینے نال لائی جانیاں اینج لگنے ساری دنیا دی دولت کمائی جانیاں سارا اے تکبیر شان مصطفی کاری القرآن کاری یاسن ملوح صاحب کاری خاندی کا حساب حضرات توجہ فرماؤں ماشاءاللہ خان صاحب تشریف لے آئے حضرت کاری صاحب دا ولولہ انگیز امان نفروز انشاءاللہ خطاب ہوئے گا اور مسلمانوں تاثب دین آئین کا اتار کیا جس سنو محبت پیار نہ سنو اور یارو کلمہ اک ہے اللہ اک ہے رسول اک ہے آؤ فرقہ واری یہ دیوارا چل نکل کے باس رو اسی تیرے گاؤں اندر نفرت لے کے نہیں آئے اسی تیرے نمے پین اندر نفرت دے شولے لے کے نہیں آئے اللہ دی قسم پیار دی شبنم لے کے آئے ہیں تیرے واسط محبت پھلکنیاں لے کے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے آئیے اللہ دے فضل و کرمل اسی اس نبی دا پیغام لے کے آئے ہیں جو نبی توڑنے والا نہیں جوڑنے والا ہے میرا سونا مصطفیٰ بولو حضرات میں آخری بات نہ سنا کے بات ختم کرنا جانا مال کے قیرات نے فرمایا ہے ان اللہزین یعکلون اموال یتام ظلمل انما یعکلون فی بطونہم نارا وَسَيَسْلُونَ سَعِیْرَا اللہ پاک میرے پائی محمد عمر دی محنت قبول فرمائے پائی ریاستیاں محنت اللہ قبول فرمائے ڈاکٹر غلام رسول صاحب دی محبت اللہ اللہ قبول فرمائے تسی جتھو جتھو آئے ہو اللہ پاک تاڑی محبت پیار جذب قبول فرمائے انشاءاللہ جتھو دوبارہ ملاقات ہوئی تلحے ہیں کہ ماں کی شان سنانا آکے انشاءاللہ آج میرا جو موضوع سی میں ہوتے بتاؤں عظمتا کی کی سناوہ مہدیا جی ماں والا پیار پھر کو سمان اللہ چلو جنہ ماں والا پیتے کو سمان اللہ گیڑا چک بیٹھا میں سمجھا گا بچارہ فی ڈرتے ہی پڑے ہیں اوے عظمتا کی کی سناوہ مہدیا عظمتا کی کی سناوہ مہدیا تار دن دیا جے دعاوہ مہدیا عظمتا کی کی سناوہ مہدیا بڑا پیارا جملہ لال پیارا جب تائی کرنی آجام دار لال پیارا جب تائی کرنی آجام دار اوے رین بوہے تے نگام رین بوہے تے نگام مہدیا تار دن دیا نے دعاوہ مہدیا حضرات و جو فرمانہ درہ روپے پیارے نبی محمد مصطفی روپے پیارے نبی محمد مصطفی اوے یاد جد آیا جدھایا مہدیا اوے یاد جد آیا جدھایا مہدیا تار دن دیا نے دعاوہ مہدیا عظمتا کی کی مولانا انور صاحب زاہر صاحب تشریف فرمانے پائی عاصف نظیم صاحب اللہ پاک نظیم جوانی ہے زندگانی ہے جب برکت فرمائے یقیناً اکرم بھٹوی صاحب بھی تشریف لیا چکے ہوں گے کاری محمد یاسین بلوش صاحب الحمدللہ بھی تشریف فرمائے اللہ تمام علماء کرام دی تشریف آوری قبول فرمائے پائی عمر صاحب نے اللہ تعالیٰ دو جہان دیئے عزتان عطا فرمائے اور جتھو جتھو آئے واللہ توڑا قدم قدم قبول کرے جنت دی راستہ آسان فرمائے فقیر آنا آئے صدا کر چلے میاں خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين